جی شکریہ آپ نے جس محبت سے میرا استقبال کیا ہے میں اسے حسن استقبال کہوں گا یہ میری بڑی ہی آپ نے خوشبودار پذیرائی کی ہے بھائی یہ آپ بیٹھ جائیں یہ پچھلے سال ہاں جی ڈاکٹر جوید اکبال صاحب اور تمام اراکین ایسار ویل فیر پاؤنڈیشن اور خباتین و حضرات میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں اس عظیم فلاہی تنظیم میں اس کی کانفرنس میں شامل ہونے کا مجھے عزاز ملا ہے آپ کا ادارہ بہت بڑا کام کر رہا ہے اور بہت نیکی کا کام کر رہا ہے یہ ادارہ اس حکم الہی پر عمل پیرا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا گویا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے آپ دیکھئے کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے وہ انسان مسلمان ہو ہندو ہو عیسائی ہو مجوسی ہو کوئی بھی لیکن ہے تو انسان اسلام سے بڑا کوئی انسانی مذہب نہیں ہے تو جناب مجھے اس ہدارے میں آکھے جو خوشی ہوئی ہے وہ میں اپنی بکائی میں کہوں گا کہ وہ ان بیانی بل ہے ابھی راستے میں میں آ رہا تھا تو ایک قطع لکھا اس کا عنوان ہے اس ہار ویل فیر فاؤنڈیشن کہ بیمار جنہیں سخت ضرورت ہے لہو کی شکریہ بیمار جنہیں سخت ضرورت ہے لہو کی ان کے لیے ایک نعمت و سوغات ہے باللہ ہم دردی انسان کا بے مثل ادارہ عیسار کی تنظیم کی کیا بات ہے واللہ انصاف کی تنظیم کی کیا یہ رستے میں میں نے قطع کہا ہے اور اس میں مزید یہی کہوں گا کہ بعض اوقات عزیزان من فرسی میں نے کوئی پینتیس برس تک فرسی پڑھائی ہے تو آپ کے شہر کے جو شاعر تھے جو دنیا بھر کے عظیم شاعر ہیں ان کا اردو میں کلام تو تین کتابوں میں ہے ضرب کلیم بال جبریل اور جی تین کتابیں اور بانگ درہ لیکن ان کا باقی سارا کلام فرسی میں اور ہمیں یہ جو فرسی میں ہمارے نساب کی ترجی نہیں رہی ہے یہ بڑے غضب اور ظلم کی بات ہے کیونکہ فرسی سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے تو ہم اقبال سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا علمیان بھارت کا ایک بہت بڑا نقات تھا اس نے کہا دنیا کا سب سے بڑا شاعر اقبال ہے مہران ہو گیا چونک پڑا میں کہ دنیا میں تو ڈانٹے بھی ہے گوئٹے بھی ہے شیکس پیر بھی ہے غالب بھی ہے تو اقبال کیسے سب سے بڑا شاعر ہو گیا تو پھر بات میری سمجھ میں آ گئی کہ وہ جس کتاب کا مفسر ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب اس نے کہا ہے گر دلم آئینہ میں بے جوہر اس یہ آن حضور سے کہہ رہا ہے اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں ورب حرف غیر قرآن مز مرز اور اگر میں نے قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کی ہے روز محشر خار رسوہ کن مرہ تو آپ مجھے قیامت کے دن زلیل کر دی دی بے نصیب از بوسہ پاک مرہ اس سے زیادہ بد دعا نہیں دے سکتا اپنے اقبال اپنے آپ کو کہ مجھے اپنے حضور مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دی جئے برہل یہ الگ موضوع ہے میں آپ کو بہت دات دیتا ہوں کہ اقبال کے شہر میں آپ نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے جس سے انسانوں کی بہبود وابستہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جو ادارے میں برکت ڈالے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آمین کہیے بس اب مجھ سے لوگ طبق کو مزا کی کرتے ہیں مجھ سے نائم بغاری نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب مزا کیا ہوتا ہے میں نے کہا اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو یہ مزاج ہوتا ہے اگر آپ کے مزاج میں ہی نہیں ہے میرے ایک بزرگ تھے ان کے رگ رگ میں مزا تھا ناشتے کے وقت ان کی بہو نے انہیں کہا چاچا جی میں تو آنو انڈا بنا دیا نہ پو تر تو منو بندہ ہی رہن دے بہو بہو دیکھ تو میں پہلے کچھ قطعات سنا گا بھائی پانی تھوڑا سے دے دو پانی پانی پہ مجھے اپنا شیر یاد آگیا میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی آپ سے گزاری شیر بس بس میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی میری یادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی جی تو جناب یہ میں نے بہت سال پہلے یہ کہتا شارجا میں پڑا تھا کہ کتنی دل دوست خبر آج نظر سے گزری آب آج بہنچ رہی ہے نا آج کتنی دل دوست کتنی دل دوست خبر آج نظر سے گزری ایک بوہ کا یوں بے کس ہوتا نہا ہو نا رہلت ایک مولوی صاحب کی الہی توبہ ایک دام چار خواہ تین کا بے با ہو نا ایک دم چار خواہ دین کا بے با ہو نا میں نے ویسے ہی کہا میں نے کہ اس میں میرے کتے میں عدد پائے جاتے ہیں اس میں ایک بھی ہے چار بھی ہے خواہ تین میں تین بھی ہے تو ایک لڑکا اٹھا کہنے پروفرسر صاحب دو بھی آئے میں کیا کتے کہنے پہلا مصرہ پھر پڑھئے تو میں نے کہا کتنی دل دو خبر کہنے دو ہے کہ نہیں کتنی دل دو خبر آج نظر سے گزری اور جناب ایک دیکھئے منظور ہے وزیر خزانہ کا تذکرہ یہ جس دور میں ہم اپنے دور سے اپنے وقت سے جدا نہیں ہو سکتے منظور ہے وزیر خزانہ کا تذکرہ لفظوں سے کھیلتا ہوں یہ میرا شعار ہے ڈالر کا حرف لام ہٹایا تو دوستو باقی جو رہ گیا ہے فقط لفظ ڈار ہے باقی شکریہ شکریہ پھر سنیے منظور ہے وزیر خزانہ کا تذکرہ لفظوں سے کھیلتا ہوں یہ میرا شعار ہے ڈالر سے حرف لام ہٹایا تو دوستو باقی جو رہ گیا ہے فقط لفظ ڈار ہے شکریہ شکریہ تیبر دکان یہ آج کل کے مسائل ہیں تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے پاکستان تو اب مسائل ستان بن گیا تیبر دکان تار کے شولے سے کم نت تھے لہجے میں گونجتی تھی گرانی غرور کی گاہک سے کہہ رہا تھا اوی ذرا آئی نا تو دیکھ کس مو سے دال مانگ رہا ہے مسور کی یہاں کی جو ڈیموکریسی ہے آپ اس کے بارے میں کیا جو آپ سوچتے ہیں میں بھی سوچ ووٹوں سے کے نوٹوں سے کے لوٹوں سے بنے ہیں ووٹوں سے کے نوٹوں سے کے لوٹوں سے بنے ہیں یہ راز ہیں ایسے جنہیں کھولا نہیں کرتے جب مہوریت طرز حکومت ہے جس میں اندر کی جو باتیں ہیں ٹٹولا نہیں کرتے ہیں جہاں شائر اکٹھے ہوتے ہیں تو لطیبے بڑے ہوتے ہیں شاید میں نے پچھلے سال سنایا تھا کہ ہم بہت سے شائر امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے منیر نیازی بھی امجد اسلام مرہوم بھی امجد میرے سمدی تھے یہ تازہ 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 صدمہ پہنچ تو منیر نے سارے چپ بیٹھے ہوئے میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے میں نے منیر سے کہا انسانی جسم میں دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں کٹا جائے تو لہو نہیں نکلتا منیر کہند انور کڑی کڑی میں کہ ایک تو بال ہیں بالوں سے خون نہیں نکلتا اور دوسرے ناخن ہیں اور عزیز آنے من یہ بات بھی یاد رکھئے گا پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھئے گا تو ناخن کی املا ہے ناخن کہ اس میں خون نہیں ہوتا اٹھا بلڈ لیس تو میں نے منیر صاحب سے کہا جی نہ تو بالوں سے خون نکلتا ہے اور نہ ہی نہ خون سے تو تھیڑی دیر سوچ کے منیر نے کہا انور تو سا ڈی پینٹ دا نائی نہیں بیکھے آ آپ اندازہ فرمائیں کہ تھوڑی دیر بعد اس کی فریقوینسی کہاں چلی گئی اس نے بڑا سنہرہ جملہ کہا اس نے کہا انبر قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں کیا امدہ بات کی ہے جی ایک قطع دیکھئے کس قطع حالات ہم پر مہربان ہیں دوستو شکر لازم ہے ہوئے اب تک نہیں دی والی ہے اس اسے بڑھ کر اور کیا ہے کامیابی کا حصول مل گیا ہے کرز ہم کو آؤ بھگڑا ڈالیے مل گیا ہے کرز ہم کو آؤ بھگڑا ڈالیے گارہ بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں پوچھو نہ بے تکل بھی اس مہربان کی گارہ بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں پوچھو نہ بے تکل بھی اس مہربان کی نالی کا اس میں آب نجس بھی ملا گیا مٹی پلید کر گیا مالک مکان کی مٹی پلید کر گیا مالک مکان کی اور ایک ہے اس عید پہ قربان کیا میں جو دمبا اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے یار اب نہیں اور کسی چیز کا طالب جتنا بھی سواب اس کا ہے ڈالر میں بدلتے جتنا بھی سواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے اور ڈاکٹ صاحب دل کی بیماری سے دل کی بیماری کے ایک ماہر سے پوچھا میں نے کل یہ مرض لگتا ہے کیوں کر آدمی کی جان کو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا توقف کے بغیر درد دل کے واسطے پیدا پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے اور یہ سیاست ہم کوئی سیاسی آدمی نہ بھی ہو تو سیاست سے لا تعلق نہیں رہ سکتے امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم 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 اس پہ دل جان سے پیدا ہوتے رہے ہیں کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تو اب تک ہم لوگ مشرف بزیا ہوتے رہے ہیں بہت شکریہ امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم ہم اس پہ دل جان سے پیدا ہوتے رہے ہیں کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بزیا ہوتے رہے اور عالمی سیاست کے بارے میں بھی بات کروں تمہاری بینس کیسے ہے کہ جب لٹھی ہماری ہے تمہاری بینس کیسے ہے کہ جب لٹھی ہماری ہے اب اس لٹھی کی زد پر جو بھی آئے سو ہمارا ہے جو بھی آئے مزمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بھی گاڑ ہوگے اور تمہارے بوٹ کیا ہوتے ہیں جب بیٹو ہمارا تمہارے بوٹ کیا ہوتے ہیں ایک ایک دفعہ روز اخبار میں آتا ہے کہ آج آہ 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 جی ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں لوگ جی فرمائیے اچھا اچھا جی آپ نے لسی اور چائے کی فرمائش کی ہے میں پانی پی لوں آہ جی ایک بات ٹھیک پہلے ایک آہ اخبار میں آیا کہ وہ ہوتا ہے نا ہر روز کسی کوئی نہ کوئی سال کا دن ہوتا تو لکھا ہوا تھا آج ہاتھ دھونے کا عالمی دن ہے اور جب میں نے پڑھا ہوں میں کیا اس قوم کو بتا رہے ہو جس پر پانج وقت حضو فرض ہے آپ اسے بتا رہے ہیں ہاتھ دھونے کا عالمی میں نے اس پر عمل کیا فورا اتنا ستھرا تمشپرا گویا ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا اس لئے میں نے موں نہیں دھویا ہاتھ دھونے ہاتھ اپنا دھونے اپنا عالمی دن تھا اس لئے میں نے موں نہیں دھویا آج کل ایک جملہ آیا ہوا ہے کہ جب دو افراد جدا ہوتے آپ اپنا خیال رکھئے گا باروں آئے ہے آپ اپنا خیال میں سمجھتا ہوں اس جملے میں بڑی خود گرزی ہے کہ بس اپنا ہی خیال رکھو ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں اپنے دل میں یہ ڈال رکھی گا سارے اپنے خیال رکھتے ہیں اور دوسروں کا خیال رکھئے گا اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کی جو اپنا اس ہر ویل پیر فاؤنڈیشن اس کا تو منصب ہی یہی ہے اس کا تو مقصد حیات ہی یہی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھا جائے کیونکہ اس مجھے آپ کی تنظیم کا نام بہت پسند ہے اسلام کی اگر تشریح کی جائے تو عیسار ہی عیسار ہے عیسار ہی عیسار ہے تو جناب میں یہ عرض کر رہا تھا ہا ہمارے حضور کا فرمان ہے خیر ناس بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور بالکل اس کی الٹ بات کیا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے تو یہ میں اس لیے بھی شرکت کر کے خوش ہوتا ہوں کہ آپ کا یہی مقصد ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کے اس پاکیزہ ارادے میں استقامت بخشے اور اس میں اپنی برکت ڈالے تو میں پہلے لوگ مجھ سے سنجید مزایہ کرتے ہیں تو میں بعض اوقات پھر سنجیدہ بھی سنا دیتا ہوں ہاں جی کیوں کسی اور کو دکھ درد سنا ہوں اپنے ہاں جی اچھا ٹھیک ٹھیک کوئی بات نہیں یہ مذاکرات ہیں انہیں کہتے ہیں ہاں جی کیوں کسی اور کو دکھ درد سنا اپنے اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں اپنے میں تو قائم ہوں تیرے غم کی بدولت برنا یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ آؤں اپنے یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ آؤں اپنے شیر لوگوں کے بہت یاد ہیں اوروں کے لیے تُو تُو ملے تو میں تُجھے شیر سناؤں اپنے تُو ملے اور شیر سنیے سوچ ڈٹ صاحب سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگہ ہوں سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگہ ہوں اپنے اور اس کی تلوار نے وہ چال چلی ہے اپنے پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے اس کی تلوار نے وہ چال چلی ہے اپنے پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے ہاں جی ایک اور غزل یاد آ رہی ہے ہاں ایک فراد صاحب کی غزل ہے کہ عشق بھی ایک کرشما ہے فسون ہے یوں ہے بہت مشہور غزل ہے عشق بھی ایک کرشما ہے فسون ہے یوں میں اس کی پیروڈی لکھی ہے یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انٹے مہنگے یہ بھی ایک سلسلہ ایک ککڑکڑ ہوں ہے یوں ہے یوں ہر ہر روز صاحب جاتے ہیں انٹے میہنگے یہ بھی ایک سلسلہ یہ ککڑکڑ ہوں ہے یوں ہے ہم نے ہر روز سنائی اسے بپتہ اپنی اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے اس کے کانوں پہ نہیں رینگ تھی دیکھی ہم نے یہ بھی انقاق کی طرح کی کوئی جوں ہے یوں ہے اور ڈاکٹ صاحب شہر سنیے یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو گرچے پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے یوں ہے گرچے اور اتنی اتنا نہیں اتنا بھی تلفز میں تفابط انبر تو جو اردو میں ہے پنجابی میں توں ہے یوں ہے ایک چھوٹی سی پنجابی نظم ناک جے متھے اتے اندہ ہو سکتا تھا بھائی وہ تو ہر جیس پہ قادر رہے اس نے تو ایک قوم کو بندروں میں تبدیل کر دیا تھا بندروں میں تبدیل کر دیا تھا بھائی وہ بھی چک پوشل ہوں دی نا مجھے گٹیاں ہوتے ہوں دے گوڑے دی تھا پسلی ہوں دی پسلی دی تھا گوڑا ہوں دا بندہ کڈا کو جا ہوں دا ایڈا کو گمنکا ہوں دا بجو وی جے بیندہ انہوں ڈاڈا حکا بکا ہوں دا تے صد کے جائیے سونے رب دے یہ میں نے آپ کو حمد سنائی ہے صد کے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا مٹھی دیس بابے تائیں کے ڈا سورت مند بنایا ہے جی لقد خلق نال انسانا فی احسان تکویم ایک نظم مجھے یاد آرہی ہے آپ کو سنانا چاہتا ہوں پانی پیلو نظم کا نام ہے جی ہلکیاں پھولکیاں باد دواما جا تیری خکڑی پھکی نکلے جا تیری خکڑی پھکی نکلے تیری خیرہ نکلے کوڑا رب کرے تنو کھانا پہ جائے دا دا گرمپ کوڑا جا تیری پندے اوتے تیری خودے زندہ کوڑا جا تنو جا تنا sweptے خودے زندہ کوڑا جا تیری پندے اوت Jamaica جا تیری پندے اوتے تینوں ستے پینوں شالہ لڑ جائے کوئی تموڑی تینوں ستے پینوں شالہ لڑ جائے اور جیڑی گال ضروری ہووے پول پول جاوے تینوں اینک کتے رکھی سی اے یاد نہ آوے تینوں اور کدھی نہ ہووے کدھی نہ ہووے کدھی نہ ہووے پوری تینوں جڑی آوے شالہ رہ جائے نیچ دھوری تینوں جڑی آوے شالہ رہ جائے نیچ دھوری تے مغرو لابے نہ تیرے پاوے مارے انو پکھی یعنی شالہ تیرے ناک دے أکھے لڑیاں پاوے مکھی شالا تیرے ناک دیوتے لڈیاں پاوے مکھی مچھر تنو کے را پاونا جتے دوے منجی تے پور جانو اس دے دندے تیری کنگی ہو جائے گنجی پور پور جانو اس دے دندے تیری کنگی ہو جائے گنجی ہاں جی تے جا تیری ککڑی کڑک ملے تیری کڑک ملما سارا کھانڈ پلے کے لون پوے تیری چاوی چوکا سارا اور رب کرے تے نو خواب آندر نظری یون بڈاوے بجلی تیری باندر وے پر بجلی دا بیل آوے تو جناب یہ یہ اچھا جناب میں معذرت چاہتا ہوں مجھے نوٹس ملا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہو کی تمہیں شکریہ خیلی مجھے ڈیو مجھے ڈیو